دنیا کے سب سے پہلے اسلامی معاشرے کی بنیاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14 سال پہلے مدینہ منورہ میں رکھی جس میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کے لیے بھی برابری کے حقوق رکھے گئے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ مذہب دنیا کے کونے کونے تک پھیل گیا مگر اسلام دشمن قوتیں اسلام کے آغاز سے آج تک مسلمانوں کے خلاف ریشہ دوانیوں میں مصروف ہیں اور یہ سازشیں کبھی مسلمانوں کو محکوم بنا کر کی گئیں تو کبھی ان کو نقصان پہنچا کر ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلام دشمن قوتوں کی ایسی ہی ایک سازش سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں کہ کس طرح ان قوتوں نے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہمارے دیکھنے والوں کو آج یہ سن کر حیرت ہوگی کہ اسلامی دنیا کے جتنے بڑے سائنسدان تھے ان میں سے اکثر و بیشتر کسی نہ کسی حادثے کے نتیجے میں اس دنیا سے رخصت ہوئے اور کوئی بھی اپنی طبعی موت اس دنیا سے رخصت نہ ہوا آج جب ہم آپ کو ان سائنسدانوں اور ان کے کارناموں کے بارے میں بتائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کو کیوں اور کس لیے قتل کیا گیا سمیرہ موسیٰ یہ مصر سے تعلق رکھنے والی ایٹمی سائنسدان تھی انہوں نے ایٹمی طاقت کو میڈیکل کے شعبے میں کیسے کام میں لائے جا سکتا ہے کے حوالے سے ریسرچ کی نیز ایٹمی طاقت سے بجلی پیدا کرنے پر بھی مختلف ایجادات اور تحقیقات کی انہیں انیس سو باون میں امریکہ کے دورے کے دوران قتل کر دیا گیا یاہیہ المشد یہ مصر سے تعلق رکھنے والے ایٹمی سائنسدان تھی بلکہ مصر کے جہوری پروگرام کا کرتا دھرتا بھی نے کہا جا سکتا ہے انہیں ایراک کے ایٹمی پروگرام کا بابا کہا جاتا ہے ایٹمی ریاکٹر کے بارے میں ان کے تقریباً پچاس تحقیقاتی مقالاجات موجود ہیں انہیں انیس سو اسی میں فرانس کے شہر پیرس میں قتل کر دیا گیا ڈاکٹر نبیل القلینی یہ بھی مصر کے ایک سائنسدان تھے جنہوں نے یورینیم کی افزودگی کے حوالے سے قابل قدر تحقیقات کی انہیں سو پچھتر میں ایسے روپوش ہوئے کہ آج تک ان کے بارے میں کسی کو کچھ پتانا چل سکا ڈاکٹر سامیہ میمنی یہ سعودی عرب سے تعلق رکھنے والی میڈیکل ڈاکٹر تھی ان کی علمی تحقیقات نے ہارٹ آپریشن کے زاویے بدل کر رکھ دیئے انہوں نے آپریشن کے اس نہائیت پیچیدہ پروسس کو سہل اور آسان تر بنانے کے لیے ایک آرام دے اسوی آلہ احجاد کیا انہیں دوہزار پانچ میں قتل کر کے ان کے ایجاد کردہ آلے اور علمی تحقیقات کے مصودات جرانیے گئے حسن کامل السباہ یہ لبنان سے تعلق رکھنے والے ایک ماہر انجینئر تھے انہیں عالم عرب کا ایڈیسن بھی کہا چاہتا ہے ان کے الیکٹرکل انجینئر کے شعبے میں 173 سے زائد ایجادات موجود ہیں انہیں بھی 1935 میں امریکہ میں قتل کر دیا گیا سعید بدیر یہ مصر سے تعلق رکھنے والے میزائل ٹیکنالوجی کے شعبے میں ماہر سائنستان تھے بطور خاص راکٹ انجینئرنگ کے شعبے میں انہوں نے قابل قدر علمی تحقیقات پاہم پہنچائیں کافی عرصہ جرمنی میں سیٹلائٹ فیلڈ میں خدمات انجام دیتے رہے انہیں بھی 1999 میں قتل کر دیا گیا سمیر نجیب یہ مصر سے تعلق رکھنے والے ایٹمی سائنستان تھے اور امریکہ میں کام کرتے تھے جب انہوں نے مصر واپس جانے کا فیصلہ کیا تو سائنسی تحقیقات کے مصبیدات کو چوری کر لیا گیا بعد ازاں 1967 میں انہیں قتل کر دیا گیا حسن رمال لیبنان سے تعلق رکھنے والے یہ سائنسدان فیزکس کے میدان کے شہ سوار تھے انہوں نے 119 سے زائد سائنسی ایجادات اور سائنسی تحقیقات کی 1991 میں انہیں فرانس میں قتل کر دیا گیا مصطفی مشرفہ یہ مصر سے تعلق رکھنے والے فیزکس کے ماہر سائنسدان تھے انہیں عرب دنیا کا آئنسٹائن بھی کہا جاتا تھا 1950 میں انہیں موساد نے زہر دے کر قتل کروا دیا سلوہ حبیب یہ قوید سے تعلق رکھنے والے خاتون محققہ تھی انہوں نے سیہونیوں کے جانب سے عالم عرب اور افریقہ کے خلاف تیار کیے گئے متعدد خوفیہ سازشوں اور منصوبوں کو تشت ازبام کیا نیز تاریخ یہود اور روتس چائلڈ کے بارے میں متعدد کتابے لکھیں انہیں ان کے رہائشی فلیٹ میں زباہ کر دیا گیا ناظرین ان تمام حضرات کے کارنامے سن کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کیوں ہمارے ہر دل عزیز ایٹمی سائنسدان پاکستان کے دشمنوں کے آنکھ میں کھٹکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کن اصاف کے مالک ہیں آپ ایک اپریل 1936 کو بھوپال انڈیا میں پیدا ہوئے اس کے مطابق ان کا برج ہمل ایریز ہے اگر ہم ان کے ذائچے کو دیکھیں تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان اچھی ذہنی اور جسمانی صحت کے مالک ہیں موہم جوئی سے بہت لگاؤ رکھتے ہیں لیڈر بننے کی تمام صلاحیتیں ان میں موجود ہیں یہ بڑے سے بڑے رسک لینے سے کبھی نہیں گھبراتے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی شخصیت کو اگر مزید متعلیہ کریں تو ستاروں کی روشنی میں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بہت صاف ذہن کے مالک ہیں اور خاصے دور اندیش بھی ہیں یہ اپنے غیر معمولی ذہانت کے باعث اپنی انفرادیت ہمیشہ قائم رکھیں گے ان کے ستارے ہمیں مزید بتاتے ہیں کہ ایسے لوگ ہمیشہ تعلیم پر حکومت کرتے ہیں ہملی افراد بڑے بڑے کارنامے انجام دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں مگر یہاں میں ایک بات بتاتا چلوں کہ جولائی 2019 میں مریخ کے حبوت میں آ جانے کے باعث ان کی جان و مال عزت کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں لہٰذا ان کو احتیاط برتنی چاہیے اور ہمیں بھی اس عظیم محسن کو ہمیشہ اپنی دعاوں میں یاد رکھنا چاہیے کیا ہی اچھا ہوتا کہ پاکستان کے حکمران ان کی خدمات کا احتراف کرتے ہوئے ان کو ملک پاکستان کا صدر بناتے مگر ہمارے دعائیں ہمیشہ ان کے ساتھ ہیں ایکیو ٹی وی آپ کی صلاحیتوں کا احتراف کرتے ہوئے آپ کو سلام پیش کرتا ہے